پولیس کا گزرستہ رات قبضہ گروپ بدماشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن سامنے آیا ہے نصیر آباد میں تیفی برٹ اور کنال ویو میں گوگی برٹ کے گھر پر چھاپے مارے گئے ہیں جبکہ شاہ عالم میں بالاش ٹرکان والے کے ڈیرے پر بھی چھاپا مارا گیا ہے اور تیس سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ارسلان حیدر سے جی ارسلان بتائیے گا اس حوالے سے جی بالکل پولیس کا رات قبضہ گروپوں اور بدماشوں کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے پولیس کی جانب کے یہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس سے قبل پولیس نے دو سو افراد طرح مستمل شہر نخور کے جو اشتہاری افراد تھے اور وہ افراد جن کے خلاف مقسمات کا اندراج تھا ان کی پولیس نے ایک پیرنس تیار کی تھی ان افراد کے خلاف جو ہے یہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے پولیس درائے نے بتایا کہ ملیشتہ رات نصیر آباد کے علاقہ میں ٹی بی برٹ اور کنال بیو میں گوگی برٹ کی کرپر بھی چھاپے مارے گئے اور اسی طرح شالہ مارکٹ میں بلاش ٹکا والے کے گھرپے بھی جو ہے وہ چھاپے مارے گئے پولیس درائے میں سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ کریک ڈاؤن میں تیس سے دائیز افراد پولیس نے حرافت میں لیا ہے اور کورڑ اکبر سے عمران کالی کو پولیس نے گرستار بھی کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس میں شامل کئی افراد بیرہوں نے ملکہ جو ہے وہ برار ہو چکے ہیں کریک ڈاؤن میں سی ہے یہ انرسیگیشن اور اپریشن ونگ نے جو ہے وہ حصہ لیا ہے پولیس نے کئی افراد کے لیروں سے اصلہ بھی برامت کیا ہے اور اب پولیس نے کہنا ہے کہ جو کرپسار افراد ہے اور ان سے برامت ہونے مالا جو اصلہ ہے اس کو جو ہے وہ ان کے کلاب کاروی عمل میں لائے جائے گی اور جو اصلہ ماہ سے برامت ہوا ہے اگر تو وہ لائسنس ہے اگر مردمان ان کا لائسنس پیش کرتے ہیں تو ان کا بھی ساندک کروایا جائے گا اور اس کے بعد اگر وہ کسی بھی کریمینل ایکٹیوٹی میں اصلہ استعمال ہوا ہوگا تو اس کے دب کیا جائے گا اور اس کے مطابق نونی کاروی عمل میں لائے جائے گی اشار سلان یہ بھی بتائیے گا کہ جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمات بھی درش تھے اور اگر درش تھے تو کون کون سے مقدمات درش تھے پہلے سے دیکھیں کہ پولیس کی جانت سے دوسروں افراد پر دوسری لیکھتے شہر لاہور میں جو کہ پولیس سلان کی جانت سے اکرمات یہ کہتے ہیں تمام دوینل ایکٹریس کیوں کے بہتنے علاقوں میں جو ایک کریمینل ایکٹیوٹی اس میں ملوث افراد ہے جن کے خلاف سیمن ایٹی ہے قتل اقضام قتل اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھر سنگیم مقدمات کا اندراج ہے ان کی پہلیس کیا کی جائے پولیس نے دوسروں افراد پر مشکل ایک پہلیس یا کیسی ان کریمینل لوگوں کی جس کے بعد پولیس نے ان کے خلاف جو تھا مجھتا آراد کریکڈاؤن کیا اور یہ ایک بڑا کریکڈاؤن ہے جس کے ساتھ میں پڑی جیس کی مندرے آم پر آئی پھر میں دیکھا جاتا ہے جیسے پولیس بھاری نبجی کیمرہ ان لوگوں کے دروں پر دیروں پر شابے مارک وہاں سے افراد کو پولیس نے تمام طرح افراد کے خلاف کیا ہے وہ کریکڈاؤن کیا ہے اور پولیس نے کہنا ہے کہ اسی طرح یہ کریکڈاؤن جیسا گاری دے گا جب تک چہر نہ ہو سے یہ جو کریمینل لوگ ہیں ان کا خاتمانی ہوئے ہیں اچھا ارسلان یہ بھی بتائیے گا جیسا کہ ابھی تو تیس سے زائد افراد جن کو حراست میں لیا گیا ہے لیکن آپ نے بتائے کہ پوری لسٹ ہے جس میں دو سو افراد کے نام وہ درش کیے گئے ہیں تو کیا پولیس کے جانب سے مزید بھی کاروائیاں متوقع ہیں اسی طرح گزشتہ رات پھر ایک ایک ریکڈاؤن ایک بار تیس سے کیا گیا ہے جس میں پولیس نے شہر کے جو نامور جو لوگ تھے ان کے گروہ پر شاپے مارے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کریمینل تھے جو بھی کسی بھی کریمینل ایکٹیوٹی بھی ملوث تھے یہاں تو ان کے خلاف مقدمات کا اندراج تھا پولیس کا ٹارگٹ صرف وہ لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمات کا اندراج ہے پولیس انہیں حراست میں لے گی اور اسے وہ ویپلز برامت کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مزید تفتیش کرے گی کہ آخر یہ لوگ مزید کن ایکٹیوٹیز میں ملوث ہیں پولیس کے جانب سے قبضہ گروپس بتماشوں کے خلاف بڑا بھی ایک ریکڈاؤن کیا گیا ہے تیس سے زائد افراد بتائے جاتے ہیں جن کو حراست میں لیا گیا ہے مزید کاروائیاں بھی پولیس کے جانب سے کی جائیں گی ارسلان حیدر اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا